بسم اللہ رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة و السلام مولا اشرف الانبیاء والمرسلین خلے دلنال سلوات دو بیبیاں اشرف الانبیاء والمرسلین انجھے حق مندائی انجھے حق مندائی جنہیں حق کیتی نے گالوی دکھی شروع کیتی دو بیبیاں اہل دربار گئیاں شاءاللہ میں سمجھا لوں شاءاللہ میں جملے سمجھا لوں بڑا دکھی میں شروع کیتے دو بیبیاں اہل دربار گئیاں ایک ماہیتے ایک دھیئے ایک امتما تملیئے ایک آدھیئے میں کو بہانہ دے ہوا کچھ خر خر کے نوکرہ نوکرہ جوانیاں منحک آدھی رہیے میں کو بان دے ہوا دو جھ کھڑ کھڑ کے ساتھ بہیتے ربڑے اہل میں جمل حکم منگ دی رہیے حکم فیدا براہ منابراہ ایک دی رہیے حکم فیدا دو چل چہار دربارگ دی رہیے ایہے گکل بابد نئی دفن خیمہ تجھی شامد رچ مرحبا مرحبا پاک سیدا اچھا 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 نوکرہ پھر پڑھ دینا دو بیبیاں آہے اندر بار ایک ماہی تہک دھی ہے ایک آہ بھی نہیں ہے میں گنبار دیاں کجھ کھر کھر کے اچھا مہاں آہے اندر بار ایک منگ دی رہی ہے حق بابیرا مجھے چادر منگ دی رہی ہے ایک کول بابیرا نئی دفن تیمہاں کجھ شام غیرت مرہ بابا پاک سیدہ توڑے آنسو قبول فرمائے مالک اس ذکر دست کا اس افع ماتم بچھائی قبول فرمائے میرے بھائین و بھائی غلام عباس زندگی دراز فرمائے بچھائیں دی زندگی دراز فرمائے مرہومین دی مالک درجات بنن فرمائے بخت مالک نصیب فرمائے جتنے عزت والے عزادار تشریف فرمائے مالک تمام دی گھرانو ہر دکھ پریشانی تو محفوظ فرمائے جڑی دعا ساڑے سا سال علومنی چاہی دی دعا منگر لگا مالک اس ذکر دست کا اس ذکر دے وارس خون حسین دے وارس امام زمان سرکار دا جلد ظہور بادشاہ تشریف لیں آمن مشکل کشا دا مشکل کشا بیٹا ساڑیا مشکلہ آسان فرمائے اکی بوجھ کے سائین دی زاد تے سلاوات پھر بھی بس آئے پرسان مالک تمام سلامت رکھے سونی تے بلند سلاوات پیچھے جڑے اب آپ کھڑے ہو گزارش کرسا مناسب نہیں لگ دا پیچھے کھڑے ہو یا آجاؤ قریب آجاؤ کیونکہ مجلس اعزار شروع ہوندی ہے معصومین خود تو اڑے استقبال وستہ اندل فرش اعزار تے تشریف لے آو جو میں وارس سونے نہیں مل کے سونی تے بلند سلاوات نبی اندر سردار دا فرمان میرے بادشاہ دا فرمان ہے الفاتمتو بزعاتو منی وسیادت النسائل آلمین بلند سلاوات باہدہ حکم آئی حاضری ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا دھیر سارے عزتان والے مولد مداخان جنابے سید سردار باہدہ لین شاہ جی بائی صفتر عباس بائی جمشے جویہ صاحب دیگر بھی دھیر سارے عزتان والے مولد مداخان تشریف فرمائیں سردار لال خان صاحب تو سبھی مولد مداخان ہو ایک ہی نظم کیونکہ آخری دن ہے شاید آخری دن چل رہے ہیں جمادی و ثانی اور پاک بی بی دا مہینہ ہیں ایک نظم میں توڑی خدمت پیش کرنا چاہنا ہے ایک سوڑی تے بلند سلاوان ایک نظم میں کیونکہ زیارات تو آیا کل ہی پہنچے آتے کل ہی تلاوت کی تھی مولد لین شاہ جی موجوداں پہلی باری پڑی لیکن اس دے چند اشار پڑے دل کر رہے ہوئی نظم دے چند اشار چنکے چنکے آجے تیاری چل رہی ہے رسٹیج پھر تیار کر دیں کچھ نوے اشاران وہ بھی تو آڑی خدمت پیش کر دیں سارے دیجازت ہے جی ایک پیاری جی نظم پڑی ہے جی یوں محمد سے رابطہ رکھا 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 سبان اللہ یہ یہ کیا کہہ دیں سبان اللہ جی وہ یوں محمد سے رابطہ رکھا اے اتنا وڑا دعویٰ کر رہی ہیں ہر کوئی اپنی محبت اظہار کر دیں اظہار کر دیں کوئی اپنا کاروبار ہوئے عطائے اباس نہ رکھ دیں سبان اللہ اپنا گھر ہوئے عطائے سیدہ رکھ دیں عطائے امام حسین رکھ دیں کوئی بارگاہ بنوا ہوئے کسرِ عباس رکھ دیں کسرِ شہزاد علی اصغر رکھ دیں اپنی محبت اظہار کر دیں کسیدہ بیٹا پیدا ہوئے مولا عباس نہ لقیدت ہوئے نام غلامِ عباس رکھ دیں اپنی اپنی اقیدت اظہار جیڑا اقیدت اظہار شائر نے بھی کی تے وہ میرا بھی اقیدت اظہار ہے یوں محمد سے رابطہ رکھا وجہ دسنا چاہنا کی میں رکھے یوں محمد سے رابطہ رکھا 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 رابطہ رکھا نام بیٹی رابطہ رکھا رابطہ رکھا عزت والے ازہار وقت کم ہے میرا بھی اگے سفر ہے کائنات دکی مدد شہر محمد سے رابطہ رکھا سیدہ رابطہamer رابطہ رکھا کبریہ نے مباہلہ رکھا شباست آئے آئے جیو سیدانے کبریہ نے مباہلہ رکھا کبریہ نے مباہلہ رکھا کبریہ نے مباہلہ رکھا کمال شیر پھر آ کریں چونکے شعر پردہ جاسا ایک صلوات پڑھو سید بادشاہ دیا آو بسم اللہ پھر بھی زبانان محتر فرماؤ درود دنال جناب کبلہ سید مرتضی عاشق صاحب بزرگا لیولاد مولاد عظیم مدہ خان بھائی صفدر جی کبلہ بھائی جمشید کمال شیر کمال شیر تشریریں کر رہی ہیں میں کائنات دیکھیں مدہ شیر عزدارا دیا والے کر رہی ہیں اطلاع میں جناب زہانانے اطلاع میں جناب زہانانے حربے توبہ قدر کھلا رکا مرابا حربے توبہ قدر کھلا رکا اس نے زمدہ ایک شیر اور پردان ایک شیر اور پردان لیکن کمال لائنیں ایک لائن پر کے میں رکن لگا میں کائنات دیکھیں مدہ شیر تڑھے والے کر رہی ہیں دست زہرہ پہ دست حیدر ہے ہونتے اتنی تائیر ہو گئی ہونتے تشریر کرنے ضرورت نہیں شیر تڑھے والے کر رہی ہیں دست زہرہ پہ دست حیدر ہے اے موجز پر ہے اے موجزہ رہے کا مرابا جی مرابا جی ملک سلامت رکھیں بھائیاں دا حکم ہیں فقط ایک شیر حکم دی تعمیل ہے چنمنٹ ذکر مسائب مناسب وقت پڑھنا چاہنا بزرگان دے کسیدے دا حکم ہیں تو اجازت ہوئے سنا دیئے جی ایک کی شیر ایک کی شیر اشر کو خدا نے بلائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے ملک سلامت رکھیں ملک سلامت رکھیں جو ملک سلامت رکھیں ملک سلامت رکھیں اس جرم نے جواہا اگر تم کو بھائی جہاں نہ بچایا تو پھر کیا کرو جنگیان اپنی ذاکری تناز نہیں کیوں جو یہ جھکن دی جگہ ہے جی یہ ناز کرن دی جگہ ہی نہیں میں نے وہ شکر دی طاقت اور پاور تناز ہے میں شیر پڑھن لگا جتنے ازادار جتے جتے بیٹھے یا کھڑے نہ ہر بندے دے دل چو علی علی نکل سی اور جیڑا شیر پڑھن لگا چودہ کسیدیاں نے برابر ہے کوئی تشریح نہیں کر رہے ہیں کائنات کی مددہ شیر توڑے حوالے کر رہے ہیں لکھا کسی دل بے نام علی گر تو نفرت سے کہتے ہوشیوں کا گھر ہے یہی نام تو میں کو جو جنت کے در پر لکھا نظریوں ہویا تو پھر کیا کرو سارے ملکے ہاتھ اچھے ہائے دری جاندہ زمانہ محتاج ہائی ہندیاں دھییاں جاندہ بیبیاں دہ جنازہ بھی حجرت باہر نہیں ہائے 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 انہوں نے زالمہ جنگلیں چھلما رہے ہیں بازاریں چھلما رہے ہیں ایک مقتل کربلا ہے دوسری مقتل شام ہے جانیاں مانو بھائی ندین جی جڑی مقتل کربلا ہے مقتل علی بادشاہ دے پترانے تو اڈی بے وسائے نکل سی شام مقتل علی بادشاہ دے اگر ایک فرق ضرور ہے پتہ نہیں کیڑا بندہ آئے کرے سی کیڑا بندہ ماتم کرے سی ازاداروں جڑی مقتل کربلا ہے ظالمہ علی بادشاہ دے پترانے مقتل کربلا ہے مرحبا توڑے مذہب چماتم جائے جڑی مقتل شام علی بادشاہ دے پترانے مقتل کربلا ہے آو بسم اللہ آگے آجو بڑین بذرگین مالک انہ دے زندگی دراز فرما ہوئی چاہ جالی رضا جی تشریف فرما ہو گئے انہ دے موجود گی اچھ مولا دے مداخانہ دے موجود گی اچھ سید سردارہ دے موجود گی اچھ ایک جملہ ہو راک دے نا میکھے کربلا ہے اتنا علی بادشاہ دے پترانے ہتھ کپ کے مہرے انہ شاہ میں چلی دیاں دیاں دے ہتھ بان کے بارے تو سماتم کرو نہ کرو گل بڑی دکھی ہے انہ ظالمہ علی بادشاہ دے پترانے ہمشہ دے چمارے اوہ تڑے مذہب چمارے جے دے نا علی بیا نہیں انہ چھتر اشارہ میں آنا چاہو واہ بھائی 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 واہ بھائی بھائی دو وین پر نم دو وین پر نم جڑا وقت ہو گئے پورا مضمون نہ پرسا جڑا وقت ہے جی توڑی اجازت ہوئے اج بزرگان دے رنگنا لکبر دے باب دے زین دو لہنہ سناؤں دیو اجازت اجازت سناؤں اوہ لتا فکر و خلیل نا آہ 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 موسیقی 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 ایک روایت پڑھنا بھائے غلام عباس پاک بی بی دے منظور نظر مدا خانوں کئی واری سفر زیادہ تک اٹھا گزرے اجڑا چیلم گزرے وی سفر میں اٹھے گزاریے جتھے بیرا کس لر یا بھیندے بھی دے بی سفر آلے جن میں ایک وین پڑھی ہے نہیں دس آسکتا زدارہ کتنا ماتم کی تے صرف زین تو لہنہ سنے نہ نراز ہوئے تو ظالم میں امام دے پہلوے تنے زمارے امام دے لپاں کے آواز بلند ہوئی ہے امام زہرہ آہا میری آمین بسنیاں تک گئی کرے ماتم نہیں سیاری ظالم نے ردوار جیتے امام میں مرد جزدہ لیو دیکل کی تھی ہے سڑے ماتوں کرر بستے کافی ہے لو کے عادے میں کو زخمہ چاہو مجبور چتاہو خادار دکھائے سغرات مجین طریقہ پہلا سگرہ آلا بہت سایا جنمات مجین پاس گے پاں مجین پاس گے پاں مجین پاس گے پاں مجین پاس گے پاں تو اگر ماتم تو اگر مجین پاس گے پاں جی جی اگر جملہ کھینے بھائی غلام باس اجازت دے ہو مولد مدہ خان جتنے سیر بیٹھے ہو جتنے اکبر دے ماتمی ہو تیرے خون دا پرسہ دیں دے اکبری حتھانی زیادت کروا میں آپ بھی پرسہ دیں میں توڑے حتھانی زیادت کر لئی آج اکبر دے ماتمی تھی ہو اجازت امام دا جہیم کو لہنا پڑھ دے ہو بول کے دستوں پڑھ دے ہو جنہ 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 نمتہ لگے اکبر دا بابا جہیم دلائے کیا ہے جنہ جنہ پچھ ریاں قدمتیں واپرز آیا ہے امام دے قدمتیں بیشانی رکھی ہے اپنی بولیت بول کے آدھیں مولا چلاو آکھو تم مدین کھینوانا آج اکبر دے مات بھی بیچھتے ہو آکھو تم جب کھینوانا امام میں سکھوی ہاتھ جنہ آدھیں گلت مائے ہالے ہالے آواز آئیے مدین کھینوانا نرنہ جب کھینوانا سر جنہ پچھ لے مولا گن کھینوانا روکے آدھیں کھینوانا یہ ہے اگر کہب یہ کھینوانا انید پچھت آپ کی کھینوانا سترہ اٹھارہ رجب کی درمانی راہ ڈیرہ گنزار حسین مخاریہ جنالہ پاکستان بھا کے نام ورگ